اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء 284 حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر ہلکے پھلکے ہوں خیرہن اسیرہن صداقنہ حدیث ابن عبان اس بات کو ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جو خوش روا اور ہنس مک ہو اور ہنس مک ہو اور مہر میں کم ہو اور ہنس مک ہو اور مہر میں کم ہو خیر النساء احسنہن وجوہا وآقلہن مہا مہورا حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کڑے ہو کے یہ اعلان کر دے کہ عورت میں برکت بھی ہے عورت میں برکت بھی ہے اور نہوست بھی عورت کی برکت اور خوبی یہ ہے کہ اس کا مہر تھوڑا ہو نکاح سہولت سے کم خرچ میں ہوا ہو اور وہ خوش اخلاق دیندار ہو عورت کی نہوست یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو نکاح دشواری سے ہوا ہو بد اخلاق اور بے دین ہو ابو دعوت شریف جلد ایک صفہ چار سو ایک احیاء والولوم جلد دو صفہ ستراہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم سے کم ہو اور دین میں زیادہ سے زیادہ ہو محترم ان مسکورہ احادیث میں سرکار دو جہاں سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتوں کو یہی خدایت فرمائی ہے کہ اے لوگو نکاح کے معاملے میں تم عورت کی دینداری اور سیرت کو ترجیح دو مہر کی زیادتی اور خوبصورتی کو نہیں پاک دامنی اور خوش اخلاقی کو دیکھو ڈگری اور مالداری کو نہیں پردے میں رہنے والی کو دیکھو باہر گھومنی والی کو نہیں گھر کا نظام صدارنے اور گھر چلانے میں ماہر عورت کو پسند کرو دوسروں کے گھروں کو باز کرنے والی اور اپنی آداؤں کو فروخت کرنے کا بزار کھولنے والی بد کردار عورت کو اپنے گھر کی زینت مت سمجھو یہ صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ گھر اور گھر والوں کے لیے بھی نحوست ہے قرآن و حدیث کی نگاہ میں اس عورت میں برکت اور خوبی ہے جس میں امانداری ہو حیاء و شرم تربیت و شرافت ہو شادی بڑی سادگی سے ہو مہر میں آسانی ہو اور جو عورت خدا کی عبادت اور شوہر کی خدمت اور گھریلو فرائز کو قید و ذلت نہیں بلکہ یہ سمجھتی ہو کہ مجھے انہی کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ اجنبی مردوں کی خدمت اور دل جوئی کے لیے دفتروں اور کارخانوں میں غیر مردوں کو خوش آمدید کہنے اور ہاتھ ملانے کے لیے نہ ہی دن بھر اپنی مسکرات اور ننگے پن سے دوسروں کے دلوں پر بجلیاں گرانے اور شام کو شاپنگ کرنے اور رات کو رنگین ٹی وی کی فلمیں درشن کرنے اور رات بھر بلو فلمیں دیکھنے اور روپائے کے لیے کپڑے اتارنے اور نائٹ کلم میں رات گزارنے اور صبح آٹھ بجے اٹھنے کے لیے آٹھ بجے اٹھنے کے لیے طاقم الحروف کو یہ بکھرے ہوئے چند نمونے ناظرین کے سامنے پیش کر کے صرف یہی سوال کرتا ہے یہی سوال کرنا ہے کہ آیا یہ سارے دھندے کر کے مسلمان عورتیں پاک دامن رہتی ہیں یا گندی اگر پاک دامن نہیں ہے تو آج کل کی شادیاں کیوں کر کامیاب ہوں گی محترم آج کل مہر زیادہ سے زیادہ باندھنے کا جو رواج بہت زور شور سے چل رہا ہے اور ہر ایک کی کوشی یہی ہوتی ہے کہ میں اس جہالت میں کیوں نہ آگے بڑھ کے شیطان سے ہاتھ میں لاؤں غریمت ہے کہ شیطان کی فیرست میں میرا بھی نام آ جائے اور آج کل مہر کی زیادتی میں محض شیطان جیسی شہرت و نام و نمود ہی شامل نہیں ہے بلکہ لڑکی والے کے دماغ میں یہ خناس بھی سوار ہے کہ مہر زیادہ باندھنے سے مرد طلاق نہیں دے گا اور طلاق دینے میں مرد کو ہمت بھی نہ ہوگی حالانکہ یہ خیال محض خام خیال ہے طلاق دینے والا جب آمادہ طلاق ہی ہو تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اگر مہر کی زیادتی پر ادائیگی کی پریشانی سے شہر اپنی منکوہ کو طلاق نہ بھی دے تو بھی بیوی کے ساتھ کشیدگی ناچاکی بیل تفائی بہتان بہتان تراشی بد اخلاقی اور گالی گفتار سے شیوہ کرنے کو برا سلوک تو کہیں گیا ہی نہیں گالی گفتار سے شیوہ کرنے کو برا سلوک تو کہیں گیا ہی نہیں نتیجے میں مہر کی زیادتی سے اکثر ہوتا یہی ہے کہ شوہر نہ طلاق دیتا ہے نہ بیوی کا خیال رکھتا ہے ادھر وہ دوسری عورتوں سے اپنا کام چلاتا رہتا ہے شرافت سے نہ سہی تو شرارت سے سہی جو کہ آج کل کے معاشرے میں ہمیں اچھی طرح مشاہدہ کرنے کو ملتا ہے اور شاید ہی کوئی گھر اس آفت سے خالی ہو کاش اب بھی مسلمان اگر اقل و ہوش سے کام لیں تو غنیمت ہے اور بہتری اسی میں ہے کہ ایک طرف کوئی بات نہ ہو ایک طرف کوئی بات نہ ہو ایک طرف کوئی بات نہ ہو ایک طرف کوئی بات نہ سنے ایک طرف کوئی بات نہ سنے بلکہ دونوں طرف اپنا ہی مسئلہ سمجھیں جزاک اللہ اللہم انی اسعالک علما نافیا و رزقا طیبا و املم تقبل آمین اللہم انکہ عفو تحب العفو فعفو انی یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور آمین اللہم ارزکنی شہادتا فی سبیلک و اجعل موتی فی بلد رسولک آمین اللہم اجعلنا مفلحین آمین اللہم اجعلنا مسلمین آمین اللہم اجعلنا مؤمنین آمین اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لي و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لي آمین اللہم اینی اوذ بک ان عصیب فيا يمئنا فاجرہا او سفقہا خاسرہا آمین آمین اللہم اجعلنا سیئدنا و مؤلاءنا محمد 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 اللہ ہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد بلغ العلا بکمالی کشف اندجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علی وعالی اللہ ہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد 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 و بارک وسلم و علا آلی و صحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ پانچ چار سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر پانچ چار سلی علا سلی علا سلی علا سلی علا سلی علا سلی علا سن دوہزار پندرہ